السلام علیکم ان ویلکم بیک ٹھوپکتولی شفیرز آج کی ویڈیوی میں آپ یا سیمپل دیسی ریمیڈیز شیئر کریں کہ پرگننسی آپ کے نہیں ہوگی صرف انٹرکورٹ آپ کر سکتے ہیں دیسی علاقہ میں گاؤں میں جب پہلے لوگ زیادہ ایڈوانس نہیں تھے آج کے لوگ تو گاؤں میں بھی کافی ایڈوانس ہو چکے ہر طرح کی برینٹس کا ہر طرح کی چیز کا ان کو پتا ہوتا ہے بس سمپلی کچھ پریکٹرسز ہیں دو صرف ایسے پریکٹرس ہیں جو عورتیں خود کو بچاتی تھی پرگننسی کے لیے انٹرکورس کے فوراں بعد وہ اٹھ کے یہی کیا کر دیتی جس سے اس کی پرگننسی نہیں بندی تھی اور یہ ان کا سیف لو سیف انٹرکورس ہوتا تھا سو پہلے ریمیڈی پر بات کریں گے پہلے ٹریک پر پہلے پریکٹرس سے بات کرتے ہیں جب بھی آپ انٹرکورس کریں آپ اپنے انٹرکورس سے فارن ہو جائیں تو فوراں ہی بغیر ایک منٹ ضائع کیے آپ فوراں ہی اٹھے اور پشاپ کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ کو پشاپ آ رہا ہو تب ہی انٹرکورس کریں پہلے پشاپ نہ کریں کیونکہ کچھ ہوتی ہیں ان کو جب تیز پشاپ آ رہا ہے تو جورنگ انٹرکورس ان کو ہلکا سا پین بھی ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جسے ان کو پشاپ آ رہا ہے تو اتنے پشاپ روکے رکھیں کہ آپ جب انٹرکورس کے بعد آپ پشاپ کریں گے تو آپ کے جو سپمز آپ کے اندر ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلے اس حد تک تھیز ہونا چاہیے اور ایک بھی منٹ آپ ضائع نہیں کریں گے اس کنڈیشن میں یہ ہوگا کہ آپ کی پرگننسی نہیں رہے گی 98% چانسز ہے کہ آپ کی پرگننسی نہیں رہے گی پہلے جو ہوتین تھی یہ طریقہ وہ یوز کیے کرتی تھی اور وہ اس طریقے سے خود کو بچاتی تھی سیف لوگ کے لیے یا سیف انٹرکورس کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے جس میں آپ کی پرگننسی نہیں رہے گی انٹرکورس کے بعد آپ ڈیریکلی اٹھیں آپ ڈیریکلی لیٹنگ نہیں سوئیں گے نہیں یہ طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس کے بعد انسان ویسے سو جاتا ہے ہاتھ مدھو کے لیکن اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ڈیریکلی اٹھیں سوئیں نہیں اور تقریباً دس منٹ تک تیز تیز واک کیا کریں جب تک آپ کا سپم آپ کو لگے گا کہ ریلیس ہو چکا ہے نکل چکا ہے اور یہ طریقہ 80% سیف ہے 100% سیف اس کو نہیں کہہ سکتی کیونکہ کبھی کبھی سپم رہ جاتا ہے سو ڈیریکلی اٹھ کے ایک منٹ بھی زائے کی بہر ڈیریکلی اٹھ کے تیز تیز واک کیا کریں جیسے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا نکل چکا ہے تب آپ ریلیکس ہو جائے اور پھر آپ وشروع میں جا کے اپنی لوگر پارٹ کو دو لیں جیسے بھی ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرکورس کے بعد اپنے ہوت کو یا نہا لیں وہ بات کر لیں یا پھر اپنی جو ساری ایریا سے ہینڈ ہے مو ہے یا لوگر پارٹ ہے سب آپ واش کریں اس کو جو رسیم سے صاف کر دیں سادہ پانی سے واش کریں تو یہ دو وہ سیف طریقے جسے آپ سیف انٹرکورس سے فلاو کر سکتے ہیں اور پریگننسی سے ہوت کو پریونٹ کر سکتے ہیں فرنڈز امید کرتا ہوں یہ سیف طریقے سیف پریکٹرسز آپ کو آپ کے لیے ہیلپل ثابت رہیں گے اچھے لگے ہوئے ویڈیو ہے تو لائک ضرور کیجئے چنل کے بھی سبسکرائب کیجئے اور نائے ہان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ